دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ ڈپریشن ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے بعض افراد جو ہوتے ہیں وہ خودکشی کر لیتے ہیں یعنی خودکشی کا شکار ہو جاتے ہیں تو دوستو خدا نہاستہ اگر آپ کو بھی یہ بیماری ہے یعنی آپ بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ ذہنی مسائل کا شکار ہیں یا آپ کو ڈپریشن ہے یا اسی طرح کا مطلب انزیٹی وغیرہ آپ کو ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس ویڈیو کو انڈ تک فل واج کیجئے کیونکہ اس میں آپ کو ایک قرآنی عمل بتانے لگا ہوں صرف چار آیات ہی بتاؤں گا اس کو آپ نے پڑھنا ہے اس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ عزوجل جو آپ کی انزیٹی ہے یا ڈپریشن ہے وہ جو ہے وہ آپ سے ختم ہو جائے گی اور آپ انشاءاللہ عزوجل نارمل لائف جی پاؤ گے تو دوستو جہنے کے لیے بنے رہیے ویڈیو کے ساتھ انڈ تک کوئی بھی پارٹ آپ نے سکپ نہیں کرنا ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو دوستو ایک تو میں آپ کو قرآنی عمل بتاؤں گا جس کی چار آیات ہیں اور ایک میں آپ کو اس کے علاوہ بھی ایک عمل بتا دیتا ہوں لیکن اس میں آپ نے کچھ پریکٹیکل بھی کرنا ہوگا تو چلیے دوستو آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے دوستو اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہماری حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے اور ہم نیکسٹ آپ کے لیے اچھا اچھا کونٹنٹ لانے کی کوشش کرتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے اور دوستو اگر آپ کے پاس تھوڑا سا بھی ٹائم ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ آئندہ انشاءاللہ ازوجل آپ کو اسی طرح کے وظائف کی ویڈیوز اس چینل پر ملتی رہیں گے تو دوستو وہ عمل وہ وظیفہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ عمل یہ ہے دوستو کہ آپ نے اگر آپ ذہنی مسائل کا شکار ہیں یا اس میں شوگر اور بلٹ پریشر بھی آ جاتا ہے اگر اس کا بھی آپ شکار ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ سور مومنین کی آخری چار آیات اور ازان یعنی آخری چار آیات آپ پڑھ لیا کریں روزانہ ایک ایک مرتبہ ہی پڑھ لیا کریں روزانہ انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر اندر آپ کو اثر محسوس ہو جائے گا اور ازان جو ہے دوستو دن میں سات مرتبہ پڑھ لیا کیجئے یا کسی موبائل وغیرہ میں ازان ریکارڈ کر کے سات مرتبہ دن میں سن لیا کیجئے انشاءاللہ عزوجل اس سے آپ کی ڈپریشن کی جو بیماری ہے وہ ختم ہو جائے گی دوستو اب بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جس کو بھی ڈپریشن کی بیماری ہوتی ہے ان کو نیند آتی ہی نہیں ہے وہ بہت کوشش کرتے ہیں لیکن ان کو نیند نہیں آتی تو اس کے لئے آپ نے یہ کرنا ہے کہ روزانہ تیس دن تک آپ نے اس عمل کو کرنا ہے عمل کیا ہے دوستو آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ ایک ہزار مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایک جگہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھنا بلکہ واک کرتے کرتے آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو ایک ہزار مرتبہ جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل اس عمل کا اتنا اثر ہوگا کہ رات کو آپ جیسے ہی بستر پر لیٹیں گے تو آپ کو نیند آ جائے گی کیونکہ دوستو لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے تو دوستو اس عمل کو لازمی طور پر کیجئے گا تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ